جی اسلام علیکم خاتین و حضرات افتار کا سمع میں ہوں محمد نور الحسن مدیہ نکوی ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر محمودہ مرتزہ نبیریہ سلیم محترمہ خوشبک شجاعت علامہ حکیم حضری صاحب اور مولانا وزر فاری بھی ہمارے ساتھ ہیں جی مدیہ کیا بات ہو رہی تھی بلکہ ہم قومیت کے حوالے سے بات کر رہے تھے ہم پیٹر آٹیزم کے حوالے سے بات کر رہے تھے کیونکہ یہ بھی دیکھتا ہے نا کہ وہ جو عظم جو ہے وہ جو ہمارے بزرگ لے کر رہے تھے کہ ہمارے وہ جنریشنز میں ٹرانسفر ہوا کن ہو لیکن اس سے پہلے ایک اور چیز بھی ہے کہ میں دین میں دیکھوں کہ ہمارا یہ جو باؤنڈریز کا کیا تصور ہے یہ قومیت کا کیا تصور ہے پیٹر آٹیزم کا کیا تصور ہے تو تاکیبہ اگر اس ٹائم میں چلے جائیں تو جب مدینہ میں حالات جب زندگی سخت ہو جاتی تھی تو آپ وہاں سے ہجرت کر کے کسی اور سہجل جاتے تھے تو وہاں یہ ایسی چیز نہیں ہوتی تھی کہ نہیں حالات خراب بھی ہیں تو مجھے یہی رہنا ہے اسی ہی کے لئے کام کرنا ہے تابہ ہم ایسی چیز نہیں دیکھنے کو ملتی تھی بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم آپ نے ایک اہم موقع کی طرف اشارہ فرمایا کہ حضور صلوی قانات بیت اللہ کے قریب ہیں خانہ خدا اور حرم خدا کے پاس ہیں مکہ معظمہ میں تشریف رکھتے ہیں اور مشکلات آنے کے بعد البتہ وہ مشکلات دین کے حوالے سے تھیں دین کے حوالے سے بڑی عام بات یہ کیونکہ اس میں اس محول کے اندر حضور صلوی قانات نے اپنے آپ کو منوالیا تھا سب جانتے تھے کہ آپ صادق اور امین ہیں آپ جو کہتے ہیں وہ ٹھیک کہتے ہیں اور حق اور سچ فرماتے ہیں لیکن اس کے بوجود آپ پر جب دین کے اعتبار سے اس پر عمل کرنا سخت ہو گیا اور پر شیبی ابی طالب کا زمانہ بھی کڑ گیا کہ جس کے بعد آپ کی حامی اور ناصر بھی باقی نہیں رہے تو پھر پہلے حضور صلوی قانات نے طائف کا روح فرمایا اور طائف میں بھی جب سختیاں دیکھی تو دوبارہ تشریف لات کر مدینہ منورہ کا روح فرمایا تو مکہ معظمہ جیسی سرزمین جس سے زیادہ پاک مقدس اور مبارک سرزمین نہیں ہو سکتی اسے بھی چھوڑنا پڑتا ہے کبھی کبھر انسان کو دین کی خاطر اور انہوں نے سفر اختیار فرمایا سٹیٹس کو بھی توڑنا اور ایک سے ایک بڑا انسینٹیف ایک سے ایک بڑی آفر ہر قسم کی اگر آپ اجازت تقیب بھائی اس میں تو پھر میں یہ ایڈ بھی کرنا چاہوں گی کہ جیسے آپ نے بولا کہ دین کی تراویز میں پرابلم ہو رہی ہے اور ساتھ میں اگر آپ کی اگزسٹنس بھی خطرے میں جیسے بہت پہلے لوگ تو تقیئے میں بھی چلے جائے کرتے تھے لیکن ابھی جیسے میں ریلیجیس لوگوں کے ظالم دیکھتی ہوں وہ مدینہ منورہ کے اندر ہیں ان کے بچوں کی ولادت وہیں پر ہوتی ہے ان کی شادی وہیں پر ہوتی ہے جنگوں میں کامیابی وہیں پر حاصل ہوتی ہے لیکن اس کے باوجود ایک وقت کو آتا ہے جب وہ بھی مدینہ کو الودا کہتی ہیں اور کوفہ کی طرح تشریف لے جاتی ہیں اور پھر یہ بھی روایات کے طرح ملتا ہے کہ جو شہر قوم ہے وہ ہم اہل بیت کے لئے آشیانہ ہیں تو پھر اہل بیت میں سے بہت سارے ایسے ہیں کہ جو شہر قوم کی طرف جاتے ہیں خوراسان کی طرف جاتے ہیں اور دیگر مقامات کی طرف لیکن ان سب کا مقصد یہ ہے کہ دنیاوی اعتبار سے بھی ٹھیک ہو لیکن معاملہ دینی اعتبار سے جتنے بہتر ہو سکتے ہیں اتنے بہتر کیے جائیں اور پھر ہمارے جو آشکل کی سینیاریو کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں تو صحیح اگر کسی کو اچھی اپرچنیٹی ملتی ہے تو اس کے اندر ایسا نہیں ہے کہ کوئی شریعت اپر بابندی ہے کہ حرام اس کے لے جانا لیکن جو اٹیشمنٹ انسان کی اس ذاتگاہ کی طرف ہوتی ہے کہ جہاں اس کی ولادت ہوئی ہے جہاں اس کے ماباپ رہے ہیں جہاں اس کے پاس ایک پوری ہسٹری موجود ہے وہ کبھی بھی دور نہیں ہو سکتی کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتی اس کو کبھی بھی کوئی انسان کاٹ نہیں سکتا جدہ نہیں کر سکتا تو وہ اٹیشمنٹ انسان کی ضرور رہے گی یہاں سے اور یہ بھی روایت کے اندر آئے آئے کہ حب الوطن من الائیمان وطن کی محبت ایمان میں سے البتہ اس کی عرفہ نے ایک اور تعبیر کو بیان کی ہے کہ وطن سے مراد کیا ہے کہ اِنَّا لِلَّهُ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجَهُونَ کہ ہم اللہ کے لیے ہیں اور اللہ کی طرف ہمیں جا لٹکے ہیں تو اصل وطن تو ہمارا وہ ہے تو اس جگہ کی محبت ایمان کی محبت ہے یعنی آخرت کی محبت وہ ہماری ایمان کی محبت ہے اور اس کی طرف اشارہ بہت ساری روایات کے اندر ملتا ہے مثال کی طور پر حضور صورت کی قانات نے اشارہ فرمایا یا سلمان حب فاطمہ ینفعو میعت موتن اے سلمان فارسی حضرت فاطمہ زہرہ السلام علی اللہ کی محبت تمہیں سو وطن کے مقامات پر اور موتن پر تمہیں فائدہ پہنچائے گی وہ کون کون سے مقامات تھے سو سو میں سے اس میں سے چھ مقامات کا اشارہ فرمایا موت کے موقع پر قبر کے موقع پر حساب و کتاب کے موقع پر سرات کے موقع پر محشر کے موقع پر میزان کے موقع پر تو یہ بھی موتن ہے اور ہمارا اصل وطن وہ ہے اور اس وطن تک پہنچنے کے لیے دنیا کے اندر ہم نے جو کرنا ہے وہ وہیں کا جو آباد ہوگا وہ یہیں کا دیا وہ ہوگا لیکن پی پی زمانہ اگر میں پوچھوں اور آپ سب کی طرف اس بات کو بڑھاؤں کہ اگر غزہ کے اگر ہم اور فلسطین کے عوام کی بات کریں تو کس چیز کی قیمت وہ ادا کر رہے ہیں اس وقت ان سے بھی تو شاید ان خلا کا ہی کہا جا رہا ہے خالی کرنے کا کہا جا رہا ہے کہ چلے جاؤ یہاں سے اپنی جان بچاؤ لیکن وہ کھیل رہے ہیں اپنی جان پر اور کیا بچے اور میں معذرت کے ساتھ یہ شاید کہنے میں وہ ہو لیکن اگر کوئی ایک بچہ یہ کہے کسی کیمری کی طرف دیکھ کے کہ میں آگے جا کے آپ کی شکایت کروں گا ایک طرف سے تو وہ قصوروار ہیں لیکن مثال کے طور پر اگر ابھی ہم آئے ہیں آپ کے خدمت میں یا سٹوڈیو میں تو جو ڈرائیونگ کرنے والا ہے اس کو تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ بھائی آپ ہٹ جاؤ میں ڈرائیونگ کرتا ہوں یا یہ کہ کوئی پلیس والا ہے اس کو ہم کہے کہ آپ ہٹ جاؤ آپ کا کام انجاب دیتا ہوں تو جو وہاں پر ڈیفینس کا کام جن کو کرنا چاہیے اور جتنے ممالک ہمارے پاس موجود ہیں وہ کم تعداد میں نہیں ان کی افواج موجود ہیں ان کے ماشاءاللہ سے جو ہے وہ کام کرنے والے مجاہرین موجود ہیں تو ان کی ذمہ داری بنیادی طور پر بندی ہے کہ جو دماغ رکھتے ہیں جو اپنے پاس طاقت رکھتے ہیں جو اپنے پاس اصلہ رکھتے ہیں کہ اس موقع پر اصلے کو استعمال کیا جائے ہم کیوں اصلے کو استعمال کرتے ہیں مسلمانوں کی خلاف اب آپ نے جی بلکل آپ نے بہت چیز بات کر نہیں ہے ہم تو یوجری جب جاتے بھی ہمارے موصلی سرکاری دور ہیں ہم تو مانگ کے آ جاتے ہیں لیکن وہ اسلامی ممالک جن کو کسٹوڈینز آف اسلام بھی کہا جاتا ہے جو کہ تگڑے ممالک ہیں ہم ان کو بھی نہیں دیکھتے کہ جب کشمیر میں خون بہ رہا اس پر بھی نہیں بول رہے وہ فلسین کے لئے بھی کچھ نہیں بول رہے یمن میں جو ہو رہا ہے وہ سب کچھ ان کے آنکھوں کے سامنے مضمت کرتے ہیں ہم نے اسلام کو کچھ لیبلز کی حد تک محدود کر دیا ہے اسلام نام ہے رمضان کا عید کے فیسٹیول کا سیزنل جی نامازوں کا ترادی کا اور روزوں کا اور حج کا یہ ان ساری جو ہے فیسٹیولز ہیں اس کے نام ہے اسلام جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسلام شروع ہوتا ہے وہ صداقت اور ایمانتہ صداقت اور رمضان بڑی بڑی اس ترتیب کو درست کرنا ہے انتائی ضروری ہمارے ہم بلکل ہی ترتیب بدل گئی اور اس حدیث کی طرف میں دوبارہ اشارہ کروں گا جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیاتی زمان اعلیٰ امتی لا یبقہ من الاسلام الا اسم انقریب میں دیکھ رہا ہوں کہ میری امت پر ایک ایسا زمانہ آئے گا جب اسلام میں سب کچھ ختم ہو جائے گا سوائے اس کے نام کے آج وہ نام ہمیں نام کا اسلام نظر آتا ہے لیکن حقیقی جو اسلام کی روح تھی اور جب تعلیمات تھی وہ دکھائی نہیں دیتی منابزر صاحب آپ کیا فرمائیں گے ان خیالات کا اظہار کریں لاہم صاحب اور ہم سبھی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ آپ کا ایک بار پھر آپ نے مدعو کیا بہت اہم گفتگو چل رہی ہے دو ٹوپک کے اوپر ایک ہجرت اور دوسرا آپ نے موضوع چھیڑ دیا غزہ کا جو بھی وقت کا تقاضہ ہے اس پر بھی ہمیں بات کرنی چاہیے سب سے پہلے میں ہجرت کی طرف آتا ہوں اور قیام پاکستان کے موضوع کی ہمارے اصل موضوع کی طرف آتا ہوں پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ اسی ایک نعرے کے اوپر ہمارا پاکستان ستہیس رمضان المبارک کو چودہ اگست انیس سو سنتالیس کو معارضِ وجود میں آیا الحمدللہ جس پر ہم اللہ رب العزت کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے یہ آزادی یہ حریت یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے بے شک اور اس آزادی کی خاطر اس حریت کی خاطر ہمارے آباؤ اجداد نے ہمارے اکابر نے بہت بڑی قربانیاں دی ہیں بہت بڑی قربانیاں دی ہیں جیسے آپ نے بھی شروع میں بات کی کہ انہوں نے آزادی کی فضاء میں انہوں نے اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کیا تو حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک حجرت فرمائی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ اکرام رضوان اللہ عنہم اجمعین نے بھی حجرت فرمائی تھی مدینہ طیبہ کی اور حجرت دراصل کس کو کہتے ہیں حجرت کا معنی کیا ہے اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالْنِّيَاتِ يُصِيبُهَا اور ایک انسان حجرت کرتا ہے دین کو دل میں رکھ کر دین کی خاطر حجرت کرتا ہے تو وہ دراصل اللہ کی طرف حجرت کرتا ہے فَحِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ سبحان اللہ وَمَنْ كَانَ حِجْرَتُهُ إِلَى الدُنْيَا جو دنیا کی طرف حجرت کرتا ہے جیسے روزگار کی خاطر جو دنیا کیلئے حجرت کرتا ہے وَمَنْ كَانَ حِجْرَتُهُ إِلَى الدُنْيَا فَحِجْرَتُهُ تو اس کی حجرت کیا ہے اس کی حجرت وہی ہے اور اس کو اس حجرت میں بھی خیر اور برکت ضرور ملے گی دنیا کی خاطر ہی کیوں نہ حجرت ہو اس حجرت میں بھی خیر اور برکت ضرور ملتی ہے اب جو دین کی خاطر حجرت کرتا ہے اس کا وزن اس کی اہمیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے اس کی حجرت دراصل اللہ کی طرف ہے اب دوسری بات وہ ہے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ اور ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الودا کے موقع پر سوالاک صحابہ اکرام کا مجمع تھا ان میں تمام صحابہ اکرام کی موجودگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایوہ الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون اے لوگو کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت نازل ہوئی اليوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی دین مکمل ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری پہ سوار تھے اور دعا مانگ رہے تھے آخری حج تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت کی اے میرے صحابہ کیا میں نے دین تم تک پہنچایا تمام صحابہ نے کہا بلکل آپ نے ہم تک دین پہنچا دیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں آسمان کی طرف انگلی فرمائی اللہ ہم مشہد اللہ ہم مشہد اللہ ہم مشہد اے اللہ تو گواہ رہے اے اللہ تو گواہ رہے اے اللہ تو گواہ رہے میں نے تیرا دین ان تک پہنچا دیا اب کیا ہے فَلْ يُبَلِّغِ شَاهِدَ مِنْكُمُ الْغَائِبِ اب یہ دین غائبین تک پہنچانا تمہاری ذمہ داری ہے تو اس دین کی خاطر صحابہ اکرام پوری دنیا میں چلے گئے اسی ایک کلمے کو پہنچانے کی خاطر اور ہمارا جو پاکستان آزاد ہوا ہے یہ بھی اسی کی کڑی ہے صحابہ اکرام کی قبریں ہمارے پاکستان میں موجود ہیں ہمارے پاکستان میں افغانستان میں ایران میں ان علاقوں میں موجود ہیں صحابہ اکرام دین کو پہنچانے کے لیے انہوں نے ہجرت کی وہ نکل گئے مکہ کی خان کعبہ کو چھوڑ دیا مسجد نبوی وہ حضور کی صحبت اس کو چھوڑ کے وہ نکل پڑے اور ہمارے ان علاقوں میں آگئے انہوں نے ہجرت کی ایک تھی وہ ہجرت دوسری ہجرت جو قیام پاکستان کا سبب بنی وہ ہمارے بھائی اور ہمارے بزرگ ہمارے اکابر ہمارے آباؤ اجداد جنہوں نے ہجرت کی پاکستان کی خاطر اور پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ حضرت قائد عظم محمد علی جناح رحمت اللہ علی نے جو خواب دیکھا اور ان کے ساتھ حضرت علامہ اقبال ان کی کیا ہی شان بیان کریں جتنی بھی ان کی شان بیان کریں کم ہے تو انہوں نے جو خواب دیکھا جس کی وجہ سے ہمارے جتنے بھی بھائی بہن یہاں آباد ہوئے آئے تو اب پاکستان بن گیا پاکستان الحمدللہ اس پر ہمیں اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کرے کم ہے اب ہمیں کیا کرنا ہے اب ہم نے ان کی قدر کرنی ہے ان بھائیوں کی قدر کرنی ہے اور ان کو اپنانا ہے جیسے صحابہ اکرام نے ہجرت کی تھی مدینے میں تو آپ صل اللہ علیہ وسلم نے ایک انسار کو ایک مہاجر کا بھائی بھائی بنایا تھا ایسے ہی یہاں پر بھی یہ ہمارے بھائی 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 کہ آج کے زمانے میں اگر ہم میں سے ہر ایک جو خود اس کی اپنے ذمہ داری بنتی ہے بس اتنا ہی کر لے تو خود بخود ملک پاکستان ترقی کرے گا اضافی کی کوئی ضرورتی نہیں ہے ہمارے کبھی کوئی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایکسٹرا کام کرنا ہے ایکسٹرا کچھ نہیں کرنا ہے باہر کے جتنی بھی اقوام ترقی پائی ہیں انہوں نے صرف اپنے حصے کا کام کر لیا تو ترقی پائی ہے باہر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جیڑے تاڑے حصے کا کام ہے تو اسی او ہی کر لو او ہی بہت ہے جیڑا جتے جتے کام کر رہے ہیں انڈویجیل کپیسٹی میں بھی کیونکہ ہم سٹیٹ کو دیکھتے ہیں کہ سٹیٹ کا کیا کام ہے ٹھیک ہے سٹیٹ بہت ساری ذمہ داری اگر نہیں نبھاری تو پھر ہمیں اگر خوش پک آپ باہر ہم دیکھیں تو وہ ہم انڈویجیل کپیسٹی میں رہتے ہوئے وہ آزم اور وہ جو ختم ہوتے جائے وہ ہم کیسے ٹرانسفر کر سکتے ہیں اپنی آنے والی نسلوں میں اور اپنے اندر بھی اس کو کیسے انٹرکٹ رکھ سکتے ہیں آپ بھی اور خوش پک آپ بھی سٹیٹ بھی بتائیں گی کیا سٹیٹ ہوتی کیا اس میں کیا آتا ہے بس میں ایک بات مولانا صاحب نے جو فرمائی ہے حجد الودا کا ذکر کیا اور کہا کہ حضورت کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے تمہارا دین آج اللہ کا دین مکمل ہو گیا مکمل کر کے پہنچا دیا اس میں ایک بات حجد الودا پہ حضورت کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی کہ نہ گورے کو کالے پر فضیلت ہے اگر نہ عربی کو عجمی پر عربی اور عجمی اس وقت انہوں نے یہ فرمایا تھا کیونکہ پتہ ہونے کہ عرب اور عجم کا کیا فرقہ رہا ہے جو مہاجرین آئے ہیں وہ کون ہیں اور جو عجمی ہیں وہ کون ہیں اس وقت یہ کہا تھا اب جو آپ کا سوال آتا ہے کہ آج کے دور میں ہمیں یہ حجد الودا کا جو خطبہ تھا آخری حضور اکرم کا وہ ہمارے دین کی اساس ہے اور اس اساس کو ہی اگر ہم سمجھ لیا اور منتقل کر دیا اور سمجھا دیا میں یہاں یہ ضرور کہوں کیونکہ میں سکول رن کرتی ہوں کہ ہمارے جو تعلیمی نصاب ہے اس میں ہمیں بچوں کو اس حجد الودا کے خطبے کا ذکر کرنا بتانا اس کی روح پہنچانا چاہیے کیونکہ دیکھیں ہم آج کی بات کر رہے ہیں نا یہ چودہ سو سال پہلے بتا دیا گیا کہ یہ سارا کچھ تمہیں سمجھنا چاہیے لیکن ہمارے ہاں تفرقیں ہیں فرق ہیں یہ جو آپ ابھی سوال کر رہی تھیں ہم نہیں ایک دوسرے کا اعترام کرتے ہم ایک دوسرے کو اسپیس دینے کو تیار نہیں ہوتے میں اور آپ ہم سب اس میں شامل ہیں ہم سمجھتے ہیں میں ہی میں ہوں اور اگر میں ہوں تو پھر تم کیا ہو لیکن ہاں ہمارا دین ہمارا مذہب جیسا مولان صاحب نے فرمایا کہ ہم رمضان میں اچانک ہمارے اوپر مذہب کا حملہ آور ہو جاتے ہیں پورا مذہب آجاتا ہے یا کوئی خاص دن ہوتے ہیں ہمارے جبھی جی شب قدر آگئی تو ہم نمازیں پڑھیں گے اور گنیں گے اور حساب کریں گے لیکن ایک مسلمان ایک مومن تو صبح سے لے کے رات تک لہت سے لے کے لہت تک مومن ہے نا اس کے اندر کسی لمحے بھی اس سے الگ ہونا مومن ہونے کی دلیل نہیں ہے آپ نے ایک بات اور فرمائی وہ میں غور سے آپ کو سن رہی تھا آپ نے کہا جہاں انسان پیدا ہوتا ہے جیسے پاکستان سے بچے جاتے ہیں یا کوئی جو آپ نے بکھرنے اور ہجرت کی بات کی آپ نے کہا جب جاتے ہیں تو ظاہر ہے جہاں پیدا ہوتے ہیں وہ یاد آتی ہے جگہ وہاں لوٹ کے آنا ہوتا ہے دل چاہتا ہے کتنی عجیب ہجرت تھے اندرستان سے پاکستان کی مجھے کبھی نہیں یاد میری ماں نے یا میرے باپ نے اندرستان کو یاد کیا کبھی ان بزرگوں نے جہاں وہ پلے بڑے پیدا ہوئے عزت حاصل کرنے کی کوشش کی علم حاصل کی بڑی تگو دو کی زمینیں مکان جائدات سب کچھ بلکہ اپنے گھر کے بچے کٹوا کر آتی اپنی عورتوں کی عزتیں لٹوا کر لیکن اس کے باوجود کیا وہ جذبہ تھا کہ وہ کہتے تھے کہ بڑھ کے رہے گا ہندوستان اور بند کے رہے گا پاکستان جب وہ یہاں آئے مجھے تو نہیں یاد میرے کسی بزرگ میں کوئی ملال تھا کوئی ملال نہیں تھا کوئی وہاں کہاں اچھی یادیں ان کی تھیں جو وہ ذکر کرتے تھے آدھا خاندان وہی رہ گیا اور آدھا خاندان یہاں رہ گیا آ گیا یعنی خاندان بھی دو لخت ہو گئے اور برسا نہیں ملے وہ لوگ آپس میں کیا کمال کا جذبہ تھا تو میں سمجھتی ہے جو پاکستان کے حوالے سے ہم بات کر رہے نا اس کے اندر سب سے بڑی بات جذبہ کی ہے جو ہمارا مقصد تھا نا اور وہ جو آپ نے کہا کہ بنیاد دین تھی اور اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں فرمایا کہ تم اپنے پورے دل سے یہ دعا مانگو کہ میں اللہ تعالیٰ تیری عنایت کے تحت اگر تو مجھے یہ بخش دے گا تو میں تیری ہی عبادت کروں گا اور تیرے لئے کام کروں گا تجھے بخش دیا جاتا ہے تو اس وقت پاکستان مانگا تھا نا جب ہمارے بزرگوں نے یہی کہکے تو مانگا تھا یہی کہکے یہی کہکے تھا یہی کہکے تھا محمد آپا آپ نے پانچ بجے کی اور کرنے پر ہجرت کرنی ہے خوش وقت آپا کی باتوں سے مجھے کچھ اشاریات آ رہے ہیں کہ عشق آزادی بہار زیست کا سامان ہے عشق میری جان آزادی میرا ایمان ہے عشق پہ کر دوں فیدا میں اپنی ساری زندگی اور آزادی پہ میرا عشق بے دلوان ہے بات یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں آ کر جیسے مکہ کو نہیں یاد کیا ایسے ہندوستان سے پاکستان میں آ کر ہندوستان کو یاد نہیں کیا اور ان دونوں کے بیچ ایک ہی جذبہ تھا کہ ہم جس کے لیے آئے ہیں وہ ہمیں یہاں زیادہ سہولت سے دستیاب ہے اپنی اچھی ہمسائیوں کی طرح رہنا چاہتے تھے مطلب یہ خواہش تھی ہماری دیکھیں یہ خواہش یہ خواہش والی مدینہ کی بھی تھی اور یہ خواہش ہمیشہ سے پاکستان کے بھی ہے بات یہ ہے کہ ہمیشہ حق اور باطل آپس میں اسی طرح سے ہی رہے ہیں تو اس سے آپ نہ گھبرائیں وہ اگر کاروباری لیول تک بھی ہمارے تعلقات درست ہو جائیں تو دونوں کے لیے اچھا ہے اب دونوں ہی افورڈ نہیں کر سکتے جو کچھ کر رہے ہیں لیکن بات یہ ہے ہمارا یہ جذبہ اس کو بار بار زندہ کرنے کی ضرورت ہے اس کو بار بار یاد کرانے کی ضرورت ہے یہ جو نئی نسل ہے نا اس کی یاد داشت نسبتاً کمزور ہے لیکن نئی نسل آج کل یہ کہہ رہی ہے کہ اس وقت تو لگ رہا ہے سامراجی نظام ہی سب سے کوئی طاقتور نظام ہیں ان کے یہ سوال ہیں تو وہ ضرور پوچھیں گے آپ سے بھی کہ ان کی نئی نسل کی تربیت میں نئی نسل کی تربیت میں جیسے آپ نے حجت الویدہ کی بات کریں آپ نے اسے لے جانا ہے پھر کل اس پر آپ سے بات ہوگی ہم آکے بڑھائیں گے اس کو